بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اس وقت کام بیمبر میں موجود ہیں اور آل پرائیویٹ سکول این کالیج ایسیسلیشن کی اتنظیم ہے اس کے دلتمام سادسہ کام ہیں وہ آن پر اٹھے ہیں اور ایک تور امن اعتدار انہیں کھاڑ برا لئے ہیں ان کے کیا کہ ہم طالبات ہیں ہم جانے کے گھنی کی طرف پہنی تو اس وقت ہم ایسا جو زید صدر ہیں آل پرائیویٹ سکول این کالیج ایسیسلیشن پر وہ موجود ہیں جناب ساکب امین جناب صاحب وہ آئیے جانتے ہیں ان کے کیام طالبات ہیں سارا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں کے آپ کو اپنا طرف ہے وہ بھی تفسیبی اور صاحب پر کیام طالبات ہیں وہ سامجھیں ان سے ان کا آگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر کزار ہوں کہ آپ نے ایک بوقع پناہ دیا آپ کے پاس خواب بات سکول ساکب امین جناب ایپس کا ذہب امین کا اس تنظیم سے اس اگلیزیشن سے میں پچھلے 17 سال سے دوستہوں کو کام کر رہا ہوں پرائیویٹ سکول کے حکوم کی جانتے ہیں جو وقت اس وقت پرائیویٹ سیکٹر پرس پر جو سب سے زیادہ پرشنیت آت مجھا ہے وہ یہ کرونا کی بوا ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر پر جانتے ہیں اداروں کی بندش سے اپراد سمجھ لیں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو جانتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر یہ دونوں مسئلے سب سامنے ہیں آپ ان دونوں مسئلے پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کسی بھی تطریف کا یا کسی بھی مشکل کا سامنے ہیں ایڈوکیشن بہتر ہوگی اور پس شعور ہوگا ہم بہتر تھی کسی پرائیویٹ سیکٹر کر سکیں ایک انپرد شخص کی تو اکنی ضرورت آج ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کی بچوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی یہ شرط قید کبھی نہ ہو رہی ہو تو آج کا جو ہمارا نامتی واق تھی پریس کلاب تک اور جو پروٹیسٹ تھی بڑیانی طور پر گورمنٹ تک اپنے اس آواز تک بچانا تھا کہ وہ بچوں کو اداروں تک واپس لے کر آئے اور ان کی ایڈوکیشن کے لئے اداروں وہ سو پیس کے تحت کھولا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اداریں اس وقت معاشی بدحانی کا شکاہ ہو چکے ہیں اب شاید ان کے پاس اپنے سٹاف کو پی کرنے کے لئے بھی کچھ نہیں بچا تو اگر وہ اپنے سٹاف کو پی نہیں کریں گے تو جو ہزاروں کی تعداد میں وہ بے روزگار ہو جائے گورمنٹ کے لئے پہلے ہی بہت مسائل ہیں کرونا کی وجہ سے اکدیش مردم جو مدود کر رہی ہیں جو مزدور دیاری دار ہے وہ فارغ بیٹھا ہوئے تو اگر یہ لوگ بھی فارغ ہو جاتے ہیں ان کی بھی جاب چلی جاتی ہے تو معاشرے کے اندر نیا بگار پیدا ہو جائے گا سماجی بگار پیدا ہو جائے گا جو سوشی جو ہے وہ برہیاں دنم لے گی لہٰذا ان لوگوں کا معاشی اجزال میں سے بچانے نہیں لیے ضروری ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو بلنگی جائے اور ان کی مہادی مانت بھی کی جائے مہادی اہودار بھی کی جائے اور جتنا زیادہ علیف کو اور ان کو جیسے کے کچھ دے علیف کی شکل پر مسئلہ آئے جو بلال ہے بجلی ہے بل ہے پانی کے لیے مینڈنز کے قرائے ہیں بورڈ کی معاینہ فیس ہے جزامت کی تجدیدی فیسے ہیں یہی ساتھ چلیئے بہت کر رہی ہیں اور جب تک یہ کرونا کی بوا موجود ہے اور ادارے پانی دورمنٹ کو چاہیے گی کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر کو رلیف دیں اگر آپ داروں کی پرائیوٹ سیکٹر کی مادری مدد کرنے سے ایک اثر ہے یا اس کی پوزیشن نہیں ہے کم از کم اس ساتھ پر تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے لیے بلا صورت کرز کا اجراد بلا صورت کرزیں دیئے جائیں تاکہ ہمارا پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ اپنے مانی معاملات کو چلا سکیں اور جو سٹاف ہے اس کو پے کر سکیں وہ بے عوضگار ہونے سے مجھ ہے ادارے مانی دفاع کرتا ہوں انشاءاللہ یہ لہو نہ ہوگا یہ قرض ہوگا لہو بھی وہ آسان حساب میں نبس کرنے جائے گا تو میں دورمنٹ سے اپیر کرتا ہوں کہ جہاں وہ ہمارے بلکی کے بلدار کو آپ اسلام کے لئے اوفر کریں گوھڑ کی جو مائنہ فیض ہے اس کو اوفر کریں عظامل کی فیض کو وہاں اداروں کوئی مانی معامل کے لئے وہ قرضِ حسنہ کا اجارت ہوئے اس کے لئے ہم ہوں شکل عظامل کے لئے جو اچھا جی سر جیسا کہ آپ جو سب سے بڑا تعباہ اگر آپ کو اجاز کریں تو اس کے لئے اگر آپ سے وہ گورنمنٹ تجویز ہوئے تو آپ کس طرف کی ایسو پیس میں جو طرف کے عواج سے کبھنا ہوا کے ہوتے ہیں جہاں تک طرف ایسو پیس کا تو ہماری ملکسی بلکی میں ایسے ایسو پی برتب کر کے گورنمنٹ کے لئے ایسو پیس کلاسوں میں تقسیم رہنے دو یا تین کلاس ایک دل لگے پھر نیکس دیکھ اگلی دو یا تین کلاسوں لگے یا پھر سیشن کر کے کلاسوں کو ہم تقسیم رہنے دو عیسوں میں تین عیسوں میں مارلنگ سیکنڈ ٹیم ایمنٹ ہم جو بھی گوروٹ سسسنم میں ہمارے لئے ایسو پی ملتب کریں ہم ہم کو فالو کرنے کے لئے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ دارے کھولے جائیں تاکہ بچوں کو ہم تعلیم دے سکیں اور بچوں کو سکول لائے لائے سکیں کیونکہ یہ بھی آپ بات شاید ہے کہ آری ہے کہ وہ دیاریدہ تب کا مزدور آدمی جس کے پاس آپ کرنے کو کام نہیں ہے وہ بھی بچے ایک رہا آگا آپ اس کو بریک کر دیئے تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو لیبر کردھا دیئے کوئی حل بیچ رہا ہے کوئی سبسی بیچ رہا ہے کوئی دیگر چوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہے اور کھان کے لئے وہ مارش یا ذریعہ پڑھ رہے ہیں تو ایسے بچے جو ہیں وہ آداروں سے اور ہو جائیں گے یہ بھی ضروری ہے آداروں میں کوئی نہیں دیئے کہ ان بچوں کو آداروں کے ساتھ اٹیکس کر رہا ہے ہمیں بورڈ جس قسم بھی بھی ایس اپس دے گئے ہم انہیں فرکابلیں دے گئے سر برمنٹ نے یہ کوئی بڑا ایران کیا ہے جو بچے ہیں وہ بیرہ امتحان کی آپ کیا سمجھ نہیں کہ ان کی ساتھ تب درست ہے کیا اگر آپ کے پاس کوئی سمتیتر تجویز ہے تو اسے بھی قائم سامی ہے اگر آپ پکاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ دوست کو نہیں آپ دیکھ لیں گورنمنٹ نے درم کیا بازار ہمارے افراد سے بھر گئے مارکیٹیں سمان بیتنے والوں کا رشت پڑ گیا ہوتا گورنمنٹ نے یہ میٹر کا ایکزیم شروع تھا ہمارے آزار پشمیر میں ایسیت کوئی کرونا کی باب نہیں تھی کوئی اس کا پیشن نہیں تھا دوسرا اگر ایس او پی کو فالو کیا جاتا جس طرح وہ کہہ رہے کہ سوشل ڈسٹنس سے ناظمی ہے تو ٹینٹنگ کے ذریعے یہ امتحان لیا جا سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر پر گلون موجود تھے وہاں ٹینٹ پر گا لیا جاتے ہیں دو لوگوں کو ایک گروپ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ایسی لی امتحان لیا جاتا ہے کوئی ایسی باگری چیزیں سوشل فارس سوشل فارس اس کو فرو کرتے ہیں یہ ہم امتحان لے سکتے ہیں گورنہ امتحان لے سکتا تھا لیکن شہر وہ آدھر 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 تھوڑ سے زیادہ ہو جاتے حالا کہ اگزیمی اپنیشن کے لیے جتنے افراجات ہوتے ہیں وہ آدھر پر برداش کر دیا ہم ان کو خد بے کر رہے ہوتے ہیں داری فیز کے نام پر لیکن گورنمنٹ نے ان لاکھوں کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو آگے پروڑ کر دیتے ہیں یہ حل نہیں یہ حل میشہ جب مشکر ٹین پر آتا ہے اسی وقت جو اختیار ہوتے ہیں ہم ان کے فیم آفراسل کرتا جلتا ہے کہ وہ کیسے فیصلہ کر دیتا ہے تو یہاں بھی اگر فیم آفراسل سے کام لے جاتا تو بچوں کا رزہم کرنکٹ لیا جا سکتا تھا اور ان کو رزہم نہیں کر جا سکتا تھا برہا اب کوئی پروڑی فیصلہ کر چکی ہے میں آپ کی وساطت سے ایک فیم آفراسل تعلقہ کرتا ہوں کہ ایک تو ان کا جتنا جلدی موپن ہو سکے وہ رزہم آناؤنس کریں دوسرا بچوں کی اندر کیونکہ ایک خاص قسم کا کمپیٹیشن ہوتا ہے آداروں کے در میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اور یہ بیشہ سال کے پات آداروں کو جو اگر کی ریٹک ہے اس کا آدازہ ہوتا ہے تو قائنلی اسے ریشوں سے جس طرح سے آپ نمبر دے رہے ہیں تو آپ نائید کے بیس پر پوزیشن کی ڈپلیکٹ ہے بچوں کی پوزیشن ڈپلیر کرنے سے جنہاں بچوں کی حصہ فضائی ہوتی ہے اور بچوں کے درمیان مکابلے کی حضار ہوتا ہوتا ہے وہ آداروں کے در بیان بھی مکابلے کی حضار ہوتا ہوتا ہے تو یہ بہت سے خضائشن ہوتا ہے کہ ان کی پوزیشن کو بھی دلے ہوتا ہے چاندین پہلے جو سوشل میڈیا بار راجہ فالو طلیل صاحب کا بیان جلے وہ کرتش کاراتا آپ نے بھی سنہا رہے تھے کس میں وہ جو پرائیٹ اگروں اندر پچھے پڑھ رہے تھے بہت دین سے خضائش کر رہے تھے کہ وہ فیسز جمع کر رہے تھے اندر پچھے پڑھ رہے تھے تو اس سے بہت سے آپ سامنے لگے کہ والدین آپ سے کیسے منسلک ہیں کہ آپ سے راتے میں کسی جمع کر رہے ہیں یا بچوں کے لطول عدیمی رہے ہیں وہ اس سے بہت سے کیا آپ سے حضار کرتے ہیں میں اس بیان پر تو بس کرتی رہا دل پشت و غزاب اندر سامنے کے فروح پر یہ بہت کی والدین کو فیسز ادا کرنی چاہیئے انداروں کی کیونکہ یہ ان کے بچوں کے ادارے ہیں یہاں ان کے بچوں کے تیچرز جو آپ کو معام کرتے ہیں ان کی جو بے ہیں وہ بھی ان بچوں کی فیسو سے ہی ہوتی ہے لیکن والدین نے اس بات پر کو خاص دوجو نہیں والدین دالوں ادارے پر ان کو بیسے بھی بلا رہے ہیں آنے والے بروران جو فیوچر پر اندار کی کرنی اس وارے سے بلا جاتے ہیں لیکن وہ دالوں کا مزل نہیں کرتے ہیں چاند لوگ والدین ایسے ہوں گے اگر فیسیں ادا نہیں بھی ہیں تو بالخصوص ہمارے اس میں جو بڑے آداریں ہیں جن کا دین میں بینکیں دیکھئی تھیں ان کو می بھی ٹیل پرسٹ اس سے زیادہ کسی آدارے کو فیس نہیں بھی دی وہ آدارے جو دیتوں میں کام کرتے ہیں یا بزا دور دراز بزا وقت تک کام کر رہے ہیں والدین نے وان پرسٹ بھی ان کو فیس نہیں دی کوئی ایسے والد ہیں وہاں جانے کے لئے ہوتے ہیں بچوں کے والد سے پوچھنے لیویی تھی حالانکہ میں سنتا ہوں یہ اداارے ان کے بچوں کے اداارے ہیں ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں یہاں ان کے بچے ہی ادااروں سے پڑھ کر ڈاکٹر انجیر بنے ہیں آگے بھی یہ اداارے ہیں ان کے بچوں کی قرین کا ذریعہ بنے کے ادر کے بات ہوتے ہیں ان کو کھلا رہنا چاہیے ہیں ادااروں کا ادااروں کے سروائیول میں ہی بچوں میں بھی بتایا تو یہ سروائیول اسی طرح دنکل ہے جب وہ بچے ادااروں میں کہتا فیس بچوں کی اداار کریں گے میں گورنمنٹ فرسمان کو بھی شروع کہ ہمارے پرائیویس سیکٹر پر آنے والا جو سب سے بنا چاہ رہا تھا وہ بچوں کی شیفلنگ تھی کیونکہ اب چارچر پائنے بعد فیسوں کو بتایا ہو جانا تھا وہاں فیسوں کو بچانے کے لئے ادارے سے دوسرے ادارے میں بچے دے جاتے ہیں اور سچوکر بھی طلب نہیں کرتے تو گورنمنٹ نے ایک پروٹی پر شرک کر کے ایک سرکتہ جانی کر کے کا مزدہ اس کام کو لوگ دیا ہے کہ کوئی بھی والد ہے اپنے بچے کے سابتا ادارے میں سچوکر حاصل نہیں جلے گا اور کوئی ادارے میں پرائیویس ہے وہ کسی بچے کو اپنے ادارے میں داخلہ نہیں دے گا اگر تو بغیر سچوکر کرے یا پچھلے دارے کے این او سی کے دلیار دانا دہتا ہے تو اس کو پچاس آزار میں جمعنا ہوگا اس پہ بھی میں گورنمنٹ کا شکل داروں اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارے باقی دیگر جو بسائے ہیں اس پہ گورنمنٹ جلد جو ہے وہ اندرسان ہی کرے گی اور ہمارے مسائح کو ہم دلی کی کوشت ہے مردی صاحب آپ ہیں یہ کوئی پیغام جو آپ بچوں کے نام والدیاں کے نام جنگروں کے نام سب سے پہلے تو میں بچوں کے والد سے بات کروں گا یہ قدرتی آفت ہے اللہ کی طرف سے احساب ہوا ہے ادارے بار ہو چکے ہیں لیکن بچوں کو یہ وہ اپنا رشتہ کتابوں سے جاتا ہوگا اپنا ناتا جواب کتابوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں جو سبجیکٹ کو گھر پہ بڑھ سکتے ہیں اس کو سٹیٹی کریں اس کو صرف ریڈنگ ہی کر سکتے ہیں تو ریڈنگ کریں لیکن اپنا کتابوں کے ساتھ رشتے کو کہن رکھیں تاکید ادارے اوپن ان کے لئے بکس کو پڑھنا سمجھنا گوورنمنٹ کے ہاتھ تک یہ میں اپیر کروں گا مجیدی جلدی محمر ہو سکے اداروں کو ایسو کی ساتھ اپن کریں تاکہ لدار میں تدریسی ہمارکت جاری اپاست ہی والدین کے لئے ہی وہ اداروں کے وادان اپنا رابطہ لیان رکھیں ملتے رہیں اپنے بچوں کی خیصیت ہیں جو اکیٹا دعوت کریں تاکہ یہ ادارے کیم رہیں اور یہ بتا رہے ہوتے مجھوں کے تعلیم کے لئے یہ ذریعہ ہے اور یہ ذریعہ ہوتی ہے یہ کائم جائے ہوش ہے بہت چونکہ صاحب تو یہ آج ہم نے ساکت عمین جلال صاحب زیلی صدر بھال پرائیوٹ سکول انکھالی اسوسییشن کے جو زیلی صدر ہیں وہ تھے تو عمین کا انکرد پیغام ہم نے ہمیں لکھاڑ دایا ہے جو زیلی صدر ہیں جو زیلی صدر ہیں